اسلام علیکم دوستو کیا حال جا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم بنا رہے ہیں پڈنگ وہ تیار ہوگی انجیر سے ایک سے اور رائس سے اس کے لئے ہمیں جندت سا کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں انجیر چاہیے ہمیں ایک چاہیے یہ ہے میوے ہیں منقے کہتے ہیں سوری اس کو بڑے والے اور یہ دو عدد الیچی ہے انجیر لیں گے ہم دو انجیر لے کر ہم اسے ایسے بھری کاٹ لیں گے یہ انجیر کا پیسٹ ہے تین سے چار انجیر کا پیسٹ ہے یہ رائس ہے چاول ہیں اپلے ہوئے ڈیڑھ چمچ ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون اور حسب زائقہ چینی جائے گی اور یہ دودھ چلے شروع کرتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے ایک ادو سوری پین لیں گے اور اس میں ہم دودھ ٹرالیں گے دودھ ہم نے لیا تھا ڈیڑھ سے دو کپ لیے تھے اور اس کو ہم بوائل آنے تک گرم کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گی ڈیڑھ چمچ چینی جائے گی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک اگلیا تھا ہم نے اور اسے توڑیں گے اسے ہم بیٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو دودھ اچھی طرح اُبل گیا ہے اب ہم اسے کسی اور برتن میں ڈال لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو تھنڈا کریں گے ہلکا سا گرم ہونا جائے اس وقت یہ بہت زیادہ گرم ہے اسے ہم نے ہلکا سا تھنڈا کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو دودھ کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے یہ انڈا بھی بیٹ کر لیا ہے اب یہ انڈا اس کے اندر جائے گا اور اسے آپ نے اندر ڈالتے ہوئے متواتر ہلاتے رہنا ہے دودھ کو تاکہ یہ دونوں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور دو سے تین منٹ کے لیے ایسے متواتر ہلاتے رہنا ہے فرائے پین دوبارہ ہم کھولے پر چڑھائیں گے اور یہ دودھ اور انڈے کا مکسچر اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اسے آپ نے بلکل میڈیم آج پہ ہلکا ہلکا آپ نے ایسے اسے متواتر ہی لاتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر دو ادد یہ الائچی توڑ کے ڈال دیں گے الائچی کے بیج ڈال دیں آپ نے یہ دیکھیں یہ بڑے جو بیج ہیں آپ نے یہ بڑے ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو دودھ کی کنسسٹینسی کتنی گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے اسی سٹیج پہ آکے ہم نے یہ اس کے اندر ڈال دیں دو ٹیبل سکویں چاوڑ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہ انجیر کا پیسٹ جائے گا تھوڑا سا رکھ لیں گے ہم گارنشنگ کے لیے اور اسے اچھے طرح ہم دیں گے اور اس کے اندر ہم یہ میگے ڈالیں گے اور ہلائیں گے یہ دیکھیں دوستو پڑنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم انجیر ڈالیں گے جو باری کٹی بھی تھی ہاف انجیر لیں گے وہ اس کے اندر ڈال کے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو باقی انجیر ہے وہ اس کے ٹاپ پہ رکھیں گے اور جو باقی انجیر ہے وہ اس کے ٹاپ پہ رکھیں گے یہ انجیر کا پیسٹ ہے آپ اپنی مرضی سے بھی کارنشنگ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ بادام آلمنٹ سے بھی اس کی کارنشنگ کر سکتے ہیں دلیں دوستو مزیدار انجیر کی پڑنگ تیار ہے پلیز دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتانا یہ کیسی بنی ہے اور اسے ضرور پرائے کرنا دوستوں کو کھلانا فیملی والوں کو کھلانا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری اگلی ویڈیو آنے تر اللہ حافظ